اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم گردوں کی بیماریاں ان کی وجوہات اور ان کے علاج پر بات کریں گے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوج ناظرین گردے ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں یعنی جسم میں موجود مختلف قسم کے زہریلے ماددوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں نیز جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں اور نمکیات کی اضافی مقدار کو بھی خارج کرتے ہیں تاہم اگر گردوں میں خون کا بہاو محدود ہو جائے یا گردے نقصان یا بیماری کی وجہ سے موثر طریقے سے کام نہ کر رہے ہو تو کئی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں ناظرین یاد رکھیں گردوں کی حفاظت میں لاپرواہی کا انجام مختلف جان لیوہ امراض کی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ بسا اوقات تو باقی تمام زندگی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے جو بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے گردوں کی خرابی کی علامات عموماً جلد ظاہر نہیں ہوتی اور جب ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اس لیے آپ گردوں کی خرابی کا پتہ چلانے کے لیے یورائن ڈی آر نامی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جو چند سو روپوں میں ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کے ذریعے گردے یا پتے میں پتری کی موجودگی کا بھی پتہ چل سکتا ہے گردے خراب ہونے کی صورت میں کچھ عام علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے بھوک میں کمی، سوتے وقت مسائل، سینے کا درد، سانس کی قلت، چہرے کی سوجن، سردرد، پاؤں کی سوجن اور متلی بھی ہو سکتی ہے ناظرین اگر ہائی پلٹ پیشر اور شگر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بھی گردوں کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں گردوں کے مختلف امراض میں گردوں میں انفیکشن، گردوں میں پیپ پڑ جانا، پانی کی تھیلی بن جانا اور پتری وغیرہ شامل ہیں کچھ حد تک احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے گردوں کی ناکامی کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے اوور دی کاؤنٹر ادویات لینے کے دوران ہدایات پر احتیاط سے عمل کریں ضرورت سے زیادہ خوراک لینے یہاں تک کہ اسپرین جیسی بنیادی دوائیوں بھی تیزی سے زہریلے درجات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں صحت من طرز زندگی گزار کر گردے کے افعال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جیسے ہائی کولسٹول والے کھانوں سے پرہیز کریں اپنے بلڈ شگر کو کنٹرول کریں نمکیات کی مقدار کم کریں اور متوازن غزہ کھائیں پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں روزانہ ورزش کریں اور شگر کو بھی کنٹرول میں رکھیں ناظرین چائے نوشی کی کسرت گردوں کے لیے نقصان دے ہے اس سے ممکنہ حد تک بچیں گردوں کی تکلیف عموماً سردی اور شدید گرمی کے موسم میں ہوتی ہے موسم سرما میں پانی کم پیا جاتا ہے جبکہ سخت گرمیوں میں پسینے کے زیادہ اخراج کے باعث جسم میں پانے کی کمی کی وجہ سے بھی گردے متاثر ہو سکتے ہیں ناظرین گردے میں پتری بننے کی وجہات میں پانی کم پینا یا گندہ پانی پینا متوازن غزہ کا استعمال نہ کرنا گوشت خوری کی کسرت پالک اور ساکھ کا زیادہ استعمال نیز پان گھٹکا اور چھالیا وغیرہ شامل ہیں گردے میں پتری کی صورت میں پیشاب میں جلن اور رکاوٹ بخار اور سردی لگنا پیشاب کا گاڑا ہو جانا جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں گردے کی پتری دور کرنے کے لیے آپ گھریلو علاج بھی کر سکتے ہیں جیسے کچھ پا پیتے پر سفید یا کالا نمک لگا لیجئے اور تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ بھی چھرک لیجئے دن میں تین مرتبات بقریباً دس دس گرام خوب اچھی طرح چبا کر کھا لیں چبانا دشوار ہو تو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے گردے اور پتے کی پتری نکل جائے گی لیکن یاد رہے زیادہ مقدار میں نہ کھائیں کیونکہ یہ سکیل یعنی وزنی ہونے کے سبب دیر سے حضم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سوف نمک اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کرنا گردے کے درد اور پتری کے لیے مفید ہے ناظرین صبح نہار مو تین گرام میٹھا سوڈا ڈاکٹر کی اجازت سے پانی کے ساتھ استعمال کریں پیاس ہو یا نہ ہو زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گیارہ دن میں امیدیں آرام آ جائے گا اگر مرض زیادہ پرانا ہے تو اکتالیس دن تک یہ علاج لازمی کریں اس کے علاوہ خربوزے کے تھوڑے سے بیچ چھیل کر روزانہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں گردے کے درد میں راحت ملے گی اس کے علاوہ مولی اور اس کے پتے ککڑی، کھیرہ، تربوزہ، خربوزہ کسرت سے کھانا بھی گردے کے درد سے نجات کا باعث بن سکتا ہے ناظرین پشاپ کا بند ہو جانا یا بہت کم ہو جانا شدید کمزوری جسم پر سوجن ہائی بلٹ پریشر اور گردے فیل ہونے کی صورت میں طویل مدد تک انجیر کا استعمال کیا جائے تو ان تمام مسائل سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے ناظرین یاد رکھیں گردوں کے مختلف امراض میں مریض کی کیفیت کے مطابق الگ الگ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں کیونکہ گردوں کے بعض امراض ایسے ہیں جن میں زیادہ پانی پینہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے اور کچھ امراض میں زیادہ پانی پینہ فائدے مند ہوتا ہے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے باوجود صحت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ